مارتیں اب رہنے لائک نہیں بچیں ہیں پھر بھی اسرائیل رکھنے کو تیار نہیں کیونکہ حماس کا نیا چیف یہیہ سنوار ابھی زندہ ہے اور جب تک سنوار زندہ ہے تب تک اسرائیل کا بدلہ پورا نہیں ہوگا اس ریپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں باتال میں چھپا ہے ہانیہ کا وفادار موت کے خوف میں ہے یہیہ سنوار حماس کا سب سے خنخار بیڈ مین ایک سال سے انڈرگراؤنڈ ہے غزہ کا لادین خان یونس کا قسائی موت بن کر پیچھے پڑا ہے اسرائیل حماس کے تابوت کی آخری کیل ہے یہیہ سنوار سات اکتوبر کے حملے کا ماسٹرمائنڈ ہے سنوار حماس میں صرف سنوار ہی بچا ہے جس کے کندوں پر حماس کا پورا دار امدار ہے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جس دن اسرائیل نے سنوار کی ساسے روک دی اسی دن حماس کا پورا نیٹورک دھوست ہو جائے گا اور اسرائیل کا بدلہ بھی پورا ہو جائے گا اس لیے اسرائیل نے پچھلے ایک سال میں سنوار کی تلاش میں حماس کی چار ہزار سے زیادہ سرنگیں کنگال ڈالی لیکن سنوار نہیں ملا سنوار کو سرنگوں کے باہر نکالنے کے لیے اسرائیل نے ایک نیا طریقہ آزمایا ہے صرف پھر اس سنوار کو اکسانے کا طریقہ غزہ کے آسمان میں اسرائیل نے ہزاروں پرچے برسائے جس میں حماس کے نئے چیف یاہیہ سنوار کو دھمکی دی گئی ہے اس پرچے پر جو لکھا ہے وہ بہت دلچسپ ہے اسرائیل نے اس پرچے پر لکھا ہے کہ نو ٹانل اس ڈیپ این اف آسک نسر اللہ یعنی کوئی بھی سرنگ اتنی گہری نہیں ہے جو تمہیں بچا لے نسر اللہ سے پوچھ لینا اس پرچے میں سنوار کو دھمکی دینے کے ساتھ ہی اسرائیل نے ایک سینڈ کلوک کی تصویر چھاپی ہے جس میں ہانیا سمیت حماس کے کئی کمانڈروں کے چہرے سینڈ کلوک کے نیچلے والے حصے میں دکھائی دے رہے ہیں جبکہ سنوار کا چہرہ سینڈ کلوک کے اوپری حصے میں نظر آ رہا ہے جو کہ بس نیچلے حصے کے مہانے پر ہے اس تصویر کے ذریعے اسرائیل نے سنوار کو یہ میسیج بھیجا ہے کہ اس کے آقا ہانیا کی طرح اب اس کا بھی وقت نزدیک آ گیا ہے اور بہت جلد اسرائیل اسے بھی ہانیا کے پاس بھیج دے گا اسرائیل کے لیے سنوار کو ماننا اسماعیل ہانیا کو ماننے سے بھی زیادہ مشکل کیوں ہے یہ بتائیں گے آپ کو لیکن پہلے یہ جان لیجئے کہ جس سنوار کو اسرائیل مرا ہوا مان رہا تھا وہ اچانک زندہ کیسے ہو گیا دراصل سعودی عرب کے نیٹورک الاربیا کے حوالے سے خبر ہے کہ کچھ دن پہلے ہی قطر کے ایک ورش راجلیک نے یروشلم پوشٹ کو بتایا تھا کہ سنوار سے سیدھا سمپرگ نہیں ہو پا رہا ہے قطر کے اس سینئر ڈپلومات نے دعویٰ کیا کہ سنوار اور اس کے بیچ میں حماس کا ایک سینئر لیڈر کڑی جھوڑنے کا کام کرتا ہے جس کا نام ہے خلیل الہیہ ہے دراصل دوہا میں حماس کا راجلیتک کاریالے ہے جہاں موجود پرتیندیوں کے ذریعے قطر سنوار سے سمپرک ساتھتا ہے مانا جا رہا ہے کہ سنوار غازہ میں ہی موجود ہے اور کسی سرنگ میں اپنا ٹھکانہ بنا رکھا ہے اس نے خود کو اسرائیلی حملے سے بچانے کے لیے اپنے چاروں طرف اسرائیلی بندکوں کا گھیرہ بنا رکھا ہے تاکہ اگر اسرائیلی فورس کو اس کے ٹھکانے کا پتہ چل جائے تو وہ وہاں سے بچ نکلنے کے لیے بندکوں کو ڈھال بنا سکے آئیڈی ایف کو سنوار کا پتہ لگانا اس لیے مشکل ہو رہا ہے کیونکہ اس نے موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے جس سے آئیڈی ایف اسے ٹریس نہیں کر پا رہی ہے اس کے پہلے لمبے سمیسے یایا سنوار کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں مل رہی تھی جس کے بعد یہ آشنکہ جتائی جا رہی تھی کہ وہ اسرائیلی حملے میں مارا گیا ہے پچھلے مہینے سے اسرائیلی خوفی ایجنسیا اس بات کی جانچ کر رہی تھی کہ غزہ میں آئیڈی ایف کے حملوں میں سنوار مارا گیا یا زندہ ہے پچھلے ہفتے اسرائیلی سینہ پرموک حرضی حلیوی کی موجودگی میں ایک بیٹھک ہوئی تھی جس میں سنوار کی تصویر پر سوالیاں نشان لگایا گیا تھا یعنی اسرائیل بھی اس کی موت کو لے کر کنفرم نہیں تھا حالکہ اب یہ صاف ہو چکا ہے کہ حماس کا سب سے فنخار آتنگ کی ابھی زندہ ہے اور وہی حماس کا نیا سردار بھی ہے اس نے اسے سرنگوں سے بہاں نکالنے کے لیے اسرائیل کی سینہ غزہ میں پھر ایکٹیب ہو گئی ہے